السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم 28 آیت کا تلاوہ ترجمہ اور تفسیر کریں گے ترجمہ کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالکہ تھے تم مردے پھر اس نے زندہ کیا تمہیں پھر وہ موت دے گا تمہیں پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں پھر اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے اچھا ان آیات میں وہ بات ہمیں نظر آتی ہے جو شاید ہم بلکل ہی بھولے ہوئے ہیں جو ہماری نظروں سے بلکل اوچھن ہے کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے دنیا میں جب ہم آئے نہیں تھے تو ہم کہا تھے ہم مردہ تھے ہماری پہلی تقلیق کوئی عالم اروہ میں اور اروہ کی صورت میں پھر ہمیں سلا دیا گیا ٹھیک ہے وہ ہم سے اہد لیا گیا جیسے کل ہماری بات ہوئی تھی کہ اہد لیا ہم نے اقرار کیا اللہ کو بتائے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے پھر ہمیں سلا دیا گیا وہ ہماری پہلی موت تھی یہاں پر موت کو نین سے تشبیح دی گئی ٹھیک ہے پھر ہمیں جسموں کے ساتھ ایک مقصود ساخ کے ساتھ زندہ کیا گیا پھر موت تاری ہوگی اور پھر زندہ کیا جائے گا آج اس آیت میں میں بہت زیادہ تفصیل اس وقت نہیں بتاؤں گی آگے جا کے ایک مکمل ٹاپک ہے تو اس وقت ہم اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کریں گے اچھا پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا زندہ کیا اور دنیا میں لے کر آیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ایک مقصود ٹائم کے لیے ہر شخص دنیا میں آیا ہے اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس دنیا سے لوٹ جاتا ہے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ زندگی جو ہوگی وہ اس کی دائمی زندگی ہوگی اس کے بعد موت نہیں آئے گی اچھا ہشت کی دن کیا ہوگا کہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کیوں کھڑے ہوں گے اپنا حساب کتاب لے کر کھڑے ہوں گے جزا اور سزا کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ کے آگے جیسا دنیا میں عمل کیا ہوگا ویسے ہی جو آمان ہوں گے اسی کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا جو مکمل طور پر اللہ کی اطاعت کے ساتھ دنیا سے گیا تو وہ تو کوئی شرمندگی اور کوئی اس کو اپنی موت پر پشمانی نہیں ہوگی لیکن جو لوگ اللہ کی نافرمانے کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے ان کے لیے سزا ہیں اس آیت میں دو دفعہ زندگی اور دو دفعہ موت کا ذکر آیا ہے ٹھیک ہے قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے اس کے بعد ہم سب اٹھائے جائیں گے حساب کتاب ہوگا اس کے بعد موت نہیں آئے گی اور وہ دائمی زندگی ہوگی جنت پانے والے خوش نصیب ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور دو دفعہ والے ہمیشہ دو دفعہ میں رہیں گے اللہ وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور موت کے بعد پھر وہ زندگی دے سکتا اور قیامت کے دن بھی وہی اٹھائے گا کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے ہماری کوئی مرضی نہیں ہے اس آئے سے جو اہم ترین بات ہمیں پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا انکار کرنا درست نہیں اللہ کے وجود پر دلیل یہ ہے کہ انسان کی اپنی زندگی اور موت کا نظام اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جہاں سے آیا ہے اسے واپس وہی جانا ہے یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اور واپس اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے لہٰذا اس زندگی میں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے چاہیے اس کے احتامات پر عمل کرنا چاہیے اس کی اطاعت کرنے چاہیے کیونکہ ہمارے نہ آنے میں اور نہ دنیا سے جانے میں ہماری مرضی کا دخل ہوتا ہے لہٰذا اللہ کی مرضی کے مطابق جب زندگی گزاریں گے تو روز محشر ہم سے اللہ ہماری مرضی پوچھے گا مگر نافرمانوں سے نہیں صرف اطاعت گزاروں سے پوچھے گا یہاں پر اٹھائیس نمبر آیت ختم ہوتی ہے اللہ ہم سب کو آخرت میں اللہ کے سامنے صرف کرے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرے جنت الفردوس میں ہمیں بہترین گھر عطا فرمائے باغات عطا فرمائے دین کو سمجھنے خیر کو دین کو اور بھرائی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن جن کے والدین ان سب کی بخشش فرمائے اور جن کے والدین زندہ ہے اللہ پاک ان کو بہترین زندگی عطا فرمائے ان کو صحت تندوستی عطا فرمائے اور ان سب کو اپنے اولادوں کے خوشیان دیکھنے نصیب فرمائے آمین سمم آمین یا رحمت اللہ العالمین